اسلام علیکم جو سو میرے نام ہے محمد وسیم اور میں آپ کے لئے کے آتا ہوں ڈیلی ٹیک نیوز آج بھی آپ کے لئے کافی امپورٹڈ ٹیک نیوز لے کے آ چکا ہوں تو فٹا فٹ اس ویڈیو کو لائک کر دینا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کر دینا سپرائب نہیں کر رہا ہو تو پلیز سپرائب بھی کر دینا زیادہ آپ کو بہت نہ کرتے ہوئے چلیں آج کی ٹیک نیوز سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلے نیوز نکل کے آ رہی ہے اپیل کے طرف سے اپیل 2021 میں جو اپنی آئی فون سیریز لانچ کر رہے گا جو آئی فون 13 سیریز ہوگی اس میں آپ کو مین فیچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس دفعہ انڈیس ٹیکن کے پریزنسر یہ فیچر آپ کو انڈریوڈ والوں کو پاس تقریبے 3 سے 4 سال پہلے ہی آ چکا ہے فلال اب آئی فون والے کو پاس جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس دفعہ اپیل اپنا پہلا آفورڈبل آئی فون بھی لانچ کر رہا ہے جس کا نام ہو سکتا ہے آئی فون ایکس فول اب یہ نیوز کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے وہ تو آنے والا ٹائم ہی بتا دے گا فلال میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ 2021 میں جو بھی اپیل پروڈک آنے والی ہیں وہ کافی ساتھ ایکسپنسیف ہونے والی ہیں آئی فون 12 سیریز کے ذرا اب میری بات سے اگری کریں یا نہ کریں جو بھی کرنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ساتھ ساتھ آپ سے ایک کوششن کروں گا کہ آپ میں دیکھ کتنے لوگ جو ہیں وہ آئی فون یوزر ہیں اگر ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتانا مجھے بھی جاننا ہے کہ میری ویڈیو کون کون سے آئی فون یوزر دیکھتے ہیں ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے سامسنگ کی طرف سے سامسنگ گیلیکسی اے فیفٹی ٹو 5G ویڈی ویڈیو اوفیشل ٹینہ کے اوپر لیس ہو چکا چائنا کے اندر یعنی اس سمارٹ فون اوفیشلی لانچ ہونے والا ہے کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کے اندر ہی کچھ میں نے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کنفرمیشن میرے پاس بھی نہیں ہے ابھی تک فلال آپ کو بتا چلوں گے اس سمارٹ فون کے دو ویڈیو لانچ ہوں گے ایک ہے 4G والا دوسرا ہے 5G والا ساتھ ساتھ اس سمارٹ فون نے کچھ کیس پیس نکل کے سامنے آ چکی ہے 6.5 انچز کا آپ کو فول ایٹی پرس والا ڈسپلی ملے گا 64 مگر پسل کا کوارڈر کیمرہ ہوگا سنیپ ڈگن سیون فیپٹی جی کا پروسٹر ملے گا یہ تو 5G ویڈی ویڈیو والے کے لیے ہیں فیل 4G ویڈیو والا جو لانچ ہوگا میبی سنیپ ڈگن سیون ٹوینٹی یا سیون ٹھارٹی کے سال لانچ ہوتا نظر آ سکتا ہے فیل آپ کس ہوتے ہیں اس سمارٹ فون کے بارے میں نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں آپ ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے ہونر کی طرف سے ہونر V40 سیریز آفیشلی لانچ ہونے والی ہے 22 جنوری کو کیونکہ اس سمارٹ فون کا ایک آفیشل پوسٹر نکل کے سامنے آ چکا جو آپ کی سکن پر نظر آ رہا ہوگا ساتھ ساتھ اس سمارٹ فون کا ایک ٹوپ فیچر بھی ریویل کر دیا گا جس کا نام ہے جی پیو ٹرگو ایکس موڈ جس کے ذریعے آپ کی گیمنگ کافی ضرح ایمپرویمنٹ ہونے والی ہے فیلیل گیمنگ سمارٹ فون تو نہیں ہے پر گیمنگ کے اوپر کافی توجہ دی جانے والی سمارٹ فون سیریز کے اندر ساتھ ساتھ کچھ ڈیومورس والی اسپیس پر نکل کے سامنے آ چکے ہیں اس کی وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں 6.72 انچز کا آپ کو فول ایجی پریس ورائی ڈسپلائی ہوگا 120 ھٹ کا ریفریڈ ریڈ ملے گا میٹرڈک ٹیمسٹی 1000 پیس کا جو 50 اپور وو ملے گا بیک پہ ٹپل کیمرہ ہوگا جب میں 50 میگا بسل کا مین کیمرہ ہوگا 10 ایمپک آلٹا وائٹ 2 ایمپک آپ کو مایکرو مانٹ ملے گا فرنٹ کے اوپر آپ کو ڈیول پنسٹل سیلوی کیمرہ ملے گا جس میں 32 میگا بسل کا مین کیمرہ ہوگا 69 ایمپک آپ کو سیکنڈے کیمرہ ملے گا 4800 کی بیٹری اے 66 وارٹ کا فاس دائیں گے سبورٹ ملے گا فلالہ اس سمارٹ فون کا ایک پرو ویرنٹ بھی ہوگا جو ہونر بی فورٹی پرو ہوگا اس کے بعد کچھ لیکس اور رومر نکل کے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا فلالہ اس سمارٹ فون 22 جنوری کا اوفیشل لونچ ہونے والے ہیں کہاں لونچ ہونے والے ہیں اس کی اوفیشل پریس کیا ہوگی اوفیشل اسپیس کیا ہوگی اس کے بارے میں جسے ہی پتا چلے گا آپ کو لازمی بتا دوں گا فلالہ آپ سے کمنٹ کر کے پوچھنا چاہوں گا آپ میں تھے کتنا لوگ ابھی ہواوے ہونر کے سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں یا پھر ہواوے ہونر کے سمارٹ فون کو پرسس کرنے کا سوچ رہے ہیں نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر بتانا چاہے تو ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے سامسنگ کی طرف سے سامسنگ گلیکسی سی فیلی 3 کی پریس لیک ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی بہت اسپیس بھی لیک کری گئی ہیں یہ یوں کری گئے ہیں کہ اس کی ہائپ ابھی سے بننا شروع ہو جائے کیونکہ سمارٹ فون کافی تار انٹرسنگ اسپیس کے سال لہنچ ہونے والا ہے جل سے جل اسپیس کچھ اس طرح کی ہیں 6.7 یا 6.9 ایس کے آپ کو دسپری ملے گا جی فیلی 3 کا یعنی 6.7 بھی ہو سکتا ہے 6.9 بھی ہو سکتا ہے 128 کا ریفریڈیٹ ملے گا فرند اور بیک کے اوپر آپ کو گلاس کی پورٹشن ملے گی اور جو سامسنگ ایس 20 سیریس کے اندر آپ کو دسپری ملے تھا نوڈینگ ایمولرڈ ڈسپری تھا 2x کا وہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیک پر ٹپل کیمرہ ہوگا اور تینوں کی کیمرہ بالا ملے گا پیسر والے ہوں گے یعنی 12 پلس 12 پلس 12 فرند کیمرہ بتایا نہیں گیا ابھی سنے برگان 888 5G L اپروسٹر ملے گا جو سامسنگ ایس 21 سیریس میں آپ کو دیکھ گیا ہوگا پرائس کی بات کرو تو 1449 ڈولر کی اس کی پرائس ہو سکتی ہے می بھی می بھی نوڈ فیلال اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے اوپر انفیجر کیا اپڈیٹ نکلے گی آپ کو بتا دوں گا اس کو جانے کے لئے آپ کو ایک چھوٹا دا کام کرنا ہوگا اس چینل کے اوپر سبترائب کا بڈن سنگا نیچے اس کو لازمی کلک کرنا ہوگا اس کے بعد کوئی بھی اپڈیٹ ملے گی تو میں آپ کو بتا ہی دوں گا ہماری اگلی نیوٹ نکل کے آ رہی ہے اوپو کی طرف سے اوپو رینو 5 پرو 5G ویرنٹ اوفیشلی انڈیا میں لانچ ہو چکا ہے اس کی پرائس کافی طرح انٹرزنگ ہونے والی ہیں اگر اس سمارٹ ونٹ پاکستان میں بھی آتا ہے تو اس پیس کچھ اس طرح کے 6.55 انچز کا آپ کو ایمولاد ڈسپلائی ملے گا جو 128 ایسے ریٹ والا ہے فول ایجی پلیس کی ریدولوشن ہے اس سویج ویرنٹس کے دو ہیں 8GB نہ 128GB 12GB نہ 256GB میڈ ایڈک ٹائم انسیدی 1000 پیس کا پروسر ملے گا بیک کے اوپر قوارڈ ریٹ کیمرہ ہے جنہیں 64 ایپسل کا مین کیمرہ 8 ایمپی کا آلٹا وائد 2 ایمپی کا آپ کو پوٹر ایٹ موڈ اور 2 ایمپی کا آپ کو تکیم مائکرو کیمرہ فرنٹ پہ آپ کو سنگل پنچھول 32 ایپسل کا سیلسی کیمرہ ملے گا 4350 ایمز کی بیٹری ہے 65W کا فارس آجے رہے فیچر کی بات کو تو آپ کو انڈ ڈسپلی فنگر پر سنسر ملے گا اس سمارٹ فون کی پریس تقریبا جو ایسے ڈولر کے اندر 490 ہے پاکستانے تقریبا 80,000 رو بنتے ہیں اب اس سمارٹ فون 80,000 میں اگر پاکستان مارکٹ میں آتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھی پریس ہوگی اس کے لیے اس سے کم بھی آ سکتا ہے پر اس پریس میں آیا تو کافی زیادہ انٹرسنگ ہو سکتا ہے پر اس سمارٹ فون کی جو انٹرسنگ فیچر ہو اس کا ایک فیچر ہے وہ کلر چینجنگ یا کلر ایڈپٹک ہے اس کے ایک ویرنٹ ہے جو کافی ریمبو کلر میں آ رہا ہے وہ کار جارہو کلر چینجنگ کی فیچر خدا رہا ہے یعنی جہاں آپ کو لگے گا گرے ہے تو گرے ہے جہاں آپ کو لگے گا وائٹ ہے تو وائٹ ہے اس لگے انٹرسنگ فیچر کے ساتھ آ رہا ہے پر اس سمارٹ فون کے دو کلر ویرنٹ ہے جو آپ کی سکن پر بھی نظر آ رہا ہوں گے اس پر کافی انٹرسنگ سپیس کے ساتھ آیا ہے وہ میٹر ایک ڈائیمنٹ سیڈی وان ٹھاؤزن پلیس تو کافی انٹرسنگ فیچر والا پروسزر ہے اب دیکھنا ہے کہ پاکستان مارکٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے اوپر کوئی بھی اپ ڈیٹ نکلے گا آپ کو لازمی اپ ڈیٹ کری دوں گا مجھے آپ سے کوششن کرنا چاہوں گا آپ میں سے کسی نے بھی اوپو کی رینو سیریز کبھی یوز کری ہے یا نہیں کری نیچے کمنٹ کر کے بتانے چاہے تو پریس بتا دینا ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے ریڈ می شاومی شاومی ریڈ می شاومی 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 ریڈ می دونوں یہ ایک ہیں تو اس لئے آپ کو انٹرسنگ کر کے بتا رہا ہوں پر ریڈ می کنفرم کر رہا ہے ریڈ می لانچ کرنے والا ہے دو ایسے سمارٹ فون سنیپ دگن ایٹھ ہنٹ ایٹی ایٹھ کے پروسر کے ساتھ ایک تو کنفرم کر دیا ہے کہ جو ہوگا ریڈ می کے فوٹی سیریز یا اوفیشلی اس پروسر کے ساتھ لانچ ہونے والی ہے اب یہ کب لانچ ہوگی اسے سمارٹ فون کی اسپیس کیا ہے پریس کیا ہے گیک مینچ کیا ہے کب لانچ ہوگا کہاں لانچ ہوگا اس کو بر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی جیسے ہی ملی گی تو آپ کو لاحظمی بتا دوں گا اپنے ڈیلی ٹیک نیوز کے اندر بل آپ سے کمنٹ کر کے پوچھنا چاہوں گا آپ میں سے کتنے لوگ ابھی بھی شاومی یا ریڈ می کے سمارٹ فون جوز کرتے ہیں یا جوز کرنے کا سوچ رہے ہیں کمنٹ کر کے بتاؤ گے تو کافی اچھا لگے گا تو ٹیک نیوز میں اتنا ہی تھا امید کر دا ہوں ٹیک نیوز آپ کو اچھی لگی ہوں گی کیونکہ آپ کے رہے ہم منڈی ٹو فریڈی ڈیلی ٹیک نیوز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چاہے کہ دنیا بھر میں ہو کر رہا ہے ٹیک نیوز انڈرسٹی کے اندر ٹیک نیوز اچھی لگ دیں تو فٹا فٹ اس ویڈیو کو لائک کر دے جا نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دے گا اور سپرائب نہیں کر رہا تو پھر سپرائب بھی کر دیے گا ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پرس کر دیے گا اور اپنے دوچھوں سے لازمی شیئر بھی کر دیے گا میں مینوں گا آپ کو اکلی ٹیک نیوز کے اندر جب تک ایک ہی بات کہوں گا دنیا میں جہاں بھی رو پاکستان رو دنیا میں جہاں بھی رو پاکستان میں رو انڈیا میں رو بھوٹان بنگلہ دیج جہاں رہنے رو پر خوش ہو آباد رو اور اپنے والدین کا احترام کرتے رو خدا حافظ چلنے والوں کی تو رو بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی بھوپ بھی تو میں نے ہی مٹانی ہے